موسیقی اسلام علیکم محضوظ نائنگرام آپ کے اکرین ہے یوگر چینل اریساچ ہوئے نائنگرام ویسٹ انیانز کے جزیرے پارٹ بارڈلز میں 24 اگست انیس سو تالیس کا دن تھا جو ایک عجیب باتیں لے کر آیا اس انچان مشنیز نے اس جزیرے پر واقعہ ایک قبرستان میں اکیزینڈر آرون کی قبر فلوائی آرون اس جزیرے پر بری محسن تحریک کا سرکیل تھا جب اس کی قبر کھولی گئی تو ایک گنڈرہ باکس کھل گیا جس قبر میں ارون کو دفن کیا گیا تھا اس کی اندر ایک بگلی قبر میں جو دراصل پیہ خانے کی شکل کی تھی سر ایمان میکر کو بھی دکھنایا گیا تھا اس کی تتفین اٹھارہ سو اکالیس میں عمل ملائے گئی ناظرین کرام آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی یہ دونوں قبریں ایک کوٹھڑی نمہ پیہ خانے میں تھی اور عیسائیوں کے قبرستانوں میں ایسی قبریں نیاب میں ان میں مردوں کو دفنانے کی بجائے تابوت میں سجاکہ رکھ گئی جاتا ہے پیہ خانے میں سر ایمان میک تابوت ایک بہت بڑے پتھر کو تراشتر بنایا گیا تھا چموتے پر جو رکھا گیا کوٹھڑی کی زمینی سطح سے اس چموتے کی برندی چار خورت سے زیادہ تھی دونوں تابوتوں کو جس والٹ میں رکھا گیا تھا اس تخت جانے والے راستے کو کنٹوں سے چن دیا گیا تھا جب مشنیس نے اس والٹ میں جاننے کے لیے کنٹوں سے چنی ہوئی دیوار کو گرایا تب اس بات پر شکرنے کی کوئی کنجائش نہیں تھی کہ اس دیوار کو کئی سجنوں سے نہیں توڑا گیا تھا مگر سر ایمان کا تابوت اپنے جنہ سے خسک کر اس دیوار سے آ لگا تھا اور جب دیوار کو گرایا گیا تو تابوت ایک جڑکے سے زمین پر گل گیا تابوت سر کے بلگ کھڑا تھا مہا مدود کسی بھی شخص تھی سمجھ میں یہ بات نہ آ سکی کہ چھے سو پاؤنٹس وزن کے اس تابوت کو اٹھانے کے لیے کم از کم آٹھ مزدوروں کی ضرورت ہوتی ہے وہ اپنے والد میں ادھر سے ادھر کیسے ہو گیا اس سے بھی زیادہ حیرت کی بات یہ تھی کہ آرون کے تابوت کا تو سراغ ہی نہ ملا ایک تابوت غیر تھا دوسرا ملا سر کے بل اس پر ہنگامہ تو برپا ہونا ہی تھا قدرستان کے نگرانوں اور مقامی حقام کو اس واقعی کی اطلاع دی گئی مہارین آئیں اور انہوں نے ریکارز اور قدرستان کے اس والد کا جائزہ لیا ریکارز کے مطابق سر ایمان کے تابوت کو والد کے سامنے والی دیوار کے ساتھ رکھا گیا تھا ایسے میں یہ حقیقت سب کو ورطہ حیرت میں ڈالنے کیلئے کافی کی کہ تابوت مخالف سمت کی دیوار کے ساتھ سر کے بل کھڑا تھا قبر کو کھولنے پر معمور مزدوروں نے بھی اس بات کی تجلیق کی کہ وہاں اور کوئی نہیں آیا تھا کہ یوں بھی توڑی جانے والی دیوار صاحب بتا رہی تھی کہ اسے کئی سجموں پہلے بنایا گیا تھا اس کی مہر بھی درست حالت میں تھی اس کا واضح مطلب یہ تھا کہ اس قبر اور والد کو کسی میں ایک تبیل عرصے سے ہاتھ نہیں دگایا تھا ایسے میں یہ حقیقت سب کو ورطہ حیرت میں ڈالنے کیلئے کافی تھی ناظرین کرام کے کاموک مخالف سمت کی دیوار کے ساتھ سر کے بل پڑا تھا قبر کو کھولنے پر محمود مزدوروں نے بھی اس بات کی تجلیق کی کہ وہاں اور کوئی نہیں آیا تھا اور یوں بھی توڑی جانے والی دیوار صاحب بتا رہی تھی کہ اسے کئی سجموں پہلے بنایا گیا تھا اور اس کی مہر بھی درست حالت میں تھی اس کا مارز مطلب یہ تھا کہ اس قبر اور اس کے والد کو کسی نے ایک تبیل عرصے سے ہاتھ نہیں لگایا تھا ظاہر ہے کہ ان حقائق کی ملودگی میں یہ بات حیرت انگیز تھی کہ ایک تابوت اپنی جگہ سے بہت دور ملا تھا اور دوسرا گیب تھا بار بارڈرز تھی کہ ایک اور قبرستان میں چیز خاندان کا والد بھی عجیب و غریب واقعہ سے دوچار ہوتا رہا ہے اس والد میں ایک بہت بڑا تابوت تامس چیز کا تھا جسے بلا مبالگا آٹھ افراد بڑی وہ مشکل سے اٹھا پاتے تھے جب بھی کوئی تابوت رکھنے کے لیے والد کو کھولا گیا تام وہاں تامس چیز کا تابوت بلٹی سیدھی حالت میں ملا اور کسی کی سمجھ میں یہ بات نہ آئی کہ آخر تامس چیز کی روح کیوں بے قرار تھی اور تابوت کو اپنی اصل جگہ سے کیوں ہٹنے پر مجبور کرتی تھی اس والد میں رکھے جانے والے تابوتوں کو حیرت انگیز طور پر ایسی سمجھ کے حال کا سامنا کرنا پڑا تھا ہاں میسیس گورٹورٹ اور تسکی پورٹی کے تابوت ہمیشہ اسی جگہ پر ملے جہاں انہیں رکھا گیا تھا تامس چیز اور دیگر افراد کے تابوتوں میں حضرت کیوں ہوتی تھی یہ آج تاک ایک ایسا ممہ ہے جسیں مصلت دور کے مہارین سجھانے کی خوش کر رہے ہیں اور ان کی روحیں کیوں بے جین تھی یہ بات کوئی بھی نہ سمجھ پایا آخر کار اس والد سے چیز خانان کے افراد کے تابوت نکال کر کہیں اور رکھے گئے اب انہیں سکون ملا بات بات جس کے کرائیس چرچ قبرستان میں چیز خانان کا مالک اب بھی موجود ہے اور اس پر بنا ہوا سوالی نشان اس عجیبوں گریم واقعہ کی یاد دلاتا ہے معزز اپنانے اکرام آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ قبرستان میں جب تابوت کو دفنا دیا جاتا ہے اور اگر کئی سدیوں کے بعد اسے کھولا گیا ہو تو اگر وہ اپنی اسی حالت پر نہ ہو تو یہ بات مختلف لوگوں کو حیرت میں ڈال دیتی ہے مختلف نظریات کے مطابق لوگ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس کی روح کو چین نہ ملا ہو اور اس کی روح اس کے تابوت کو ادھر سے ادھر کر رہی ہوں کیا آپ کے فیال میں روح چیزوں کو ادھر سے ادھر کر سکتی ہیں اس کا جواب کومرس سیکشن میں ضرور دیں اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیار رکھیں ملتے ہیں کسی اور ایسے ہی انتصال اور حقائق پر ممدین ویڈیوز کے ساتھ